بھٹو کی طرح نشان عبرت بن جائے گا جو بھی اس پاکستان کے خلاف آواز اٹھائے گا جو بھی اس پاکستان کی ریاست کو چیلنج کرے گا جو بھی یہاں پر اپنی جان اس لیے قربان کرے گا کہ وہ یہ سمجھے کہ یہاں پر وہ حق کی بات کر رہا ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے تو وہ نشان عبرت بنا دیا جائے گا اور سیدھا جنل میں جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور جو لوگ بھی یہ برین واشنگ کر رہے ہیں ہمارے بچوں کی اور جو لوگ بھی یہ قوم پرست ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک ایک تکلیف یہ جو اٹھا رہے ہیں اور ایک ایک مسئبت یہ جو اپنے ہوئے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی سیدنا محمد و بارک وسلم علیک یہ کراچی میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر دل خون کے آنسو رو رہا ہے بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو آنے والے وقت کی ایک دھنڈلی سی تصویر ہم دیکھ رہے تھے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس میں سے کچھ واقعات جو ہے نا یہ مطلب انہی میں سے ایک واقعہ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ نہ کرے کہ ایک بھی ایسا اور واقعہ ہو اور اللہ ہم سب کو اس سے پہلےLab کی توفیق اتا فرمائے اور اس سے پہلے کہ تکلیف اور اللہ کا عذاب اور پریشانی ہمارے اوپر ابھی تو منڈلا رہی ہے ہمارے اوپر جو ہے نا وہ جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط کر دی جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے پہلے cumulativeượng کی توفیق اتا فرمائے جہاں تک بات ہے ان لوگوں کی یہ جو بلوچ سپریٹسٹ ہیں جنہوں نے کلیم کیا ہے یہ والا کراچی کا دھماکہ تو میں ریکویسٹ کروں گا آپ سب لوگوں سے ایک تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ویڈیو تمام لوگوں تک پہنچائیں جتنے آپ کے کانٹیکٹس ہیں اگر ایک بندہ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ ویڈیو جتنے آپ کے کانٹیکٹس ہیں جو آپ کے جاننے والے لوگ ہیں جو رشتہ دار ہیں دوست احباب ہیں سب کو ایک دفعہ ضرور بھیجیں کیا پتہ آپ کا یہ میسج پہنچانا کسی ایسے بندے تک یہ میسج پہنچ جائے کہ جس کا برین واش کر دیا گیا ہو اور جو اپنے طور پر یہ سمجھ رہا ہو کہ وہ فدائی ہے وہ اپنی جان نچھاور کرنے جا رہا ہے وہ شہید ہونے جا رہا ہے وہ سیدھا جنت میں جا رہا ہے اس تک یہ بات پہنچ جائے اور اس کو قرآن کا اور اللہ کا اصل پیغام پہنچ جائے اور کوئی ان کافروں کی ان بدترین مخلوق کی یہ جو برین واش کرتے ہیں مسلمانوں کے یہ جو برین واش کرتے ہیں ہمارے بچوں کے بچیوں کے اب تو یہ خواتین کا بھی ان میں سے بھی ایک آگئی ہے ان کے برین واش کرتے ہیں ان تک یہ بات پہنچ جائے تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں میں اپنے بلوچی بھائیوں بہنوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں میں اور آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں وہ اس کے بعد اس کے بعد ہم کچھ ہو رہے ہیں اور سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور سب سے آخر میں بھی ہم مسلمان ہیں اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں ہیں ہم نہ سندھی ہیں نہ ہم بلوچی ہیں نہ ہم مہاجر ہیں نہ ہم پتھان ہیں نہ ہم کشمیری ہیں نہ ہم گلگتی ہیں ہم صرف اور صرف مسلمان ہیں سب سے پہلے بھی مسلمان ہیں اور سب سے آخر میں بھی مسلمان ہیں جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر دے دیا تو اب یہاں پر صرف نعرہ لگے گا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اب یہاں پر کوئی بلوچی سندھی پتھان پنجابی مہاجر گلگتی بلوچی کسی کا نعرہ نہیں لگے گا صرف اور صرف پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگے گا تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ صرف اس کا نعرہ لگے گا اور ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو نیشنلزم ہے یہ جو قومیت پرستی ہے یہ جہالت ہے اور یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے اسلام کا نعرہ صرف اسلام کا پیغام صرف محبت اخوت اور جوڑنا ہے اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے اس کا جو پیرہن ہے مذہب کا کفن ہے کہ جب مذہب کے نام پر آپ کو لا الہ الا اللہ کے نام پر ایک مل گیا اب لا الہ الا اللہ میرا اور آپ کا نعرہ ہے اب یہ جو وطن پرستی کا نعرہ ہے میں بلوچی ہوں مجھے ازاد بلوچستان چاہیے مجھے کشمیری ہوں مجھے کشمیر کی انڈیپینڈنس چاہیے نہیں مجھے اور آپ کو سب کو سبمٹ کرنا ہے صرف اللہ کی ویل کے آگے جہاں پہ لا الہ الا اللہ آ جائے وہاں میری اور آپ کی زبانیں بند ہو جانی چاہیے اور سن لیں یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ حدیث سن لیں یہ مشکات المصابی کی حدیث نمبر 3553 ہے اور یہ حدیث ضعیف حدیث نہیں ہے یہ صحیح حدیث ہے حدیث نمبر 3553 مشکات المصابی سنے حدیث حضرت شریک بن شہاب بیان کرتے ہیں کہ میری تمنا تھی کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ملوں اور ان سے خوارج کے متعلق دریافت کروں لہذا میں عید کے روز حضرت ابو برزا رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے ساتھیوں کی موجودگی میں ملا تو میں نے ان سے کہا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوارج کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اب حضرت ابو برزا رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اپنے کانوں سے سنا ہے اور آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مال پیش کیا گیا تو آپ نے اسے تقسیم فرمایا اور اپنے دائیں بائیں والوں کو عطا کیا لیکن آپ نے اپنی پچھلی جانب والوں کو کچھ نہ دیا تو آپ کی پچھلی جانب سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انصاف آپ نے تقسیم میں انصاف نہیں کیا اب یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ فتوہ لگا دیا اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تقسیم میں انصاف نہیں کیا اب یہ شخص کیسا تھا ابو برزا رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں کہ وہ منڈے ہوئے بالوں والا سیاہ فام شخص تھا اس پر دو سفید کپڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا اللہ کی قسم میرے بعد تم کوئی ایسا آدمی نہیں پاؤگے جو مجھ سے زیادہ عدل کرنے والا ہوگا پھر فرمایا اگلی بات سنیں آخری زمانے میں ایک قوم کا ظہور ہوگا گویا یہ انہی میں سے ہے وہ قرآن پڑھتے ہوں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل کر پار ہو جاتا ہے سر منڈانا ان کی علامت ہوگی وہ مسلسل ظاہر ہوتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کا آخری فرد مسیحہ دجال کے ساتھ ظاہر ہوگا جب تم ان سے ملو تو جان لو کہ وہ تمام مخلوق سے بترین ہیں اب آپ یہ حدیث شریف دیکھیں صحیح حدیث ہے نسائی شریف میں یہ کوٹ ہوئی ہے اور نسائی کے ریفرنس سے مشکات المصابی میں کوٹ ہوئی ہے اور صحیح حدیث ہے کہ جس میں ایک شخص تھا جس نے اس کو لگا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نائنصافی کی ہے اس وقت ذمہ دار کون تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ امیر تھے وہ اللہ کی طرف سے زمین کے اوپر وہ ذمہ دار تھے وہ خلیفہ تھے وہ مسلمانوں کے امیر تھے وہ مسلمانوں کے حکمران تھے اللہ کے نبی تھے خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے مال تقسیم کیا اور جو بھی ان کی جو بھی ان کا فیصلہ تھا جو بھی ان کی لوجک تھی انہوں نے اپنی سمجھ اور اپنے فیصلے کے مطابق دائیں بائیں والوں کو دیا اور پیچھے والوں کو نہیں دیا اب اس کام اس بندے کا کام یہ بنتا تھا کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے انہیں ذمہ دار بنایا ہے اللہ نے انہیں لوگوں کے اوپر حکمران بنایا ہے اس کا کام یہ بنتا تھا کہ اس کے اوپر صبر کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتا سمجھ میں آ جاتی تو ٹھیک اگر نہیں سمجھ میں آتی تو اس کے اوپر صبر کرتا لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ کسی کو عدل کرنے والا نہیں پاؤ گے اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ آخری زمانے میں سے جو لوگ آئیں گے یعنی خواری جائیں گے گویا یہ انہی میں سے ہے اور وہ کیا ہوں گے قرآن پڑھتے ہوں گے لیکن ان کی حلق سے اترے گا نہیں یعنی کہ مسلمان ہوں گے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں گے لیکن وہ دائرہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کیا جائے اور وہ شکار کے میں سے ایک طرف سے نکل کر دوسری طرف چلا جائے اور کیا ہوگا تمام مخلوق میں سے بدترین لوگ ہوں گے ہم شر الخلق والخلیقہ ہم شر الخلق والخلیقہ کہ وہ تمام مخلوقات میں سے تمام مخلوق میں سے بدترین ہوں گے اور دوسری حدیث میں سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا کلاب النار کہ یہ خوارج جہنم کے کتے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو یہ ملک مل گیا پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ ریاست مدینہ کے بعد لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والی واحد ریاست ہے پچھلے چودہ سو سال میں لا الہ الا اللہ کے نام پر ریاست مدینہ کے بعد کوئی ریاست نہیں بنی مسلمانوں کی حکومتیں ضرور رہی ہیں لیکن ریاست مدینہ دوبارہ نہیں بنی اور نہ ہی ریاست مدینہ کا دعویٰ کیا گیا یہ ریاست جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن لیلت القدر میں اتارا ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے لیلت القدر میں ستائیسویں کی رات کو یہ پاکستان ہمیں دیا لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ بنا ہے اور یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ماند ہے جس نے اس کو نقصان پہنچایا اللہ تعالیٰ شیخ مجیب الرحمن اور اس کی فیملی کی طرح اس کو نشان عبرت بنا دے گا تم ادھر اور ہم ادھر کا نعرہ لگانے والے بھٹو کی طرح نشان عبرت بن جائے گا جو بھی اس پاکستان کے خلاف آواز اٹھائے گا جو بھی اس پاکستان کی ریاست کو چیلنج کرے گا جو بھی یہاں پر اپنی جان اس لیے قربان کرے گا کہ وہ یہ سمجھے کہ یہاں پر وہ حق کی بات کر رہا ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے تو وہ نشان عبرت بنا دیا جائے گا اور سیدھا جہنم میں جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور جو لوگ بھی یہ برین واشنگ کر رہے ہیں ہمارے بچوں کی اور جو لوگ بھی یہ قوم پرست ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک ایک تکلیف یہ جو اٹھا رہے ہیں اور ایک ایک مسئبت یہ جو اپنے اوپر لے رہے ہیں یہ سیدھا اپنے آپ کو جہنم میں بھیج رہے ہیں اور اس طرح کے خودکش حملے کرنے والے یہ جہنمی ہیں ہوا قلاب النار اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کدھر ہیں ہمارے آج کے علماء کیوں مجھے بولنا پڑا ہے کہاں ہیں مفتی تاریخ مسود کہاں ہیں مولانا تاریخ جمیل کہاں ہیں آج کے انجینئر مرزا سب کا کام بنتا ہے کہ اٹھیں اور ایک کمبائنڈ فتوہ جاری کریں کہ یہ جتنے لوگ ہیں لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والی ریاست کے خلاف آواز اٹھانے والے اس ریاست کے خلاف ایکٹیوٹیز کرنے والے اسلحہ اٹھانے والے ہوا قلاب النار یا جہنم کے کتے ہیں اور یہ ایک روایات نہیں ہے درجنو آپ کو ایسی روایات مل جائیں گی جس میں خوالج کے نشانیاں بتائی گئی ہیں اب یہ آپ اگلی حدیث بھی سننیں حضرت سعید بن جمحان سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا تو وہ نابینا ہو چکے تھے میں نے انہیں سلام کیا تو حضرت عبداللہ بن اوفی نے مجھ سے پوچھا یعنی حضرت سعید بن جمحان سے کہ تم کون ہو تو انہوں نے فرمایا کہ میں سعید بن جمحان ہوں تو حضرت عبداللہ بن اوفی نے فرمایا کہ تمہارے والد کے ساتھ کیا پاملہ پیش آیا تو حضرت سعید بن جمحان نے فرمایا کہ ازارکہ نے انہیں قتل کر دیا تو حضرت عبداللہ بن اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ ازارکہ پر لانت کرے اللہ ازارکہ پر لانت کرے دو دفعہ فرمایا پھر انہوں نے آگے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا تھا کہ یہ لوگ جہنم کے کتے ہیں میں نے پوچھا کہ صرف ازارکہ یا سارے خوارج تو حضرت عبداللہ بن نوفی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ سارے خوارج اور یہ عربی کے الفاظ بھی سننے کے ہوا کہ انہم کلاب النار حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم کلاب النار تو جب انہوں نے پوچھا کہ صرف ازارکہ یا سارے کے سارے تو قولا بلا الخوارج کلہما یعنی کہ یہ سارے کے سارے جہنم کے کتے ہیں اب حضرت سعید بن جمحان پوائنٹ آف ویو بتا رہے ہیں کہ لوگ یہ اس طرح کی ایکٹیوٹی پہ کیوں اتر آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ لوگوں پر ظلم ڈھالتا ہے ڈھاتا ہے اور کچھ اچھے کام بھی کرتا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی وہ خود بھی گورنمنٹ سے فرسٹریٹڈ نظر آ رہے ہیں تو حضرت عبداللہ بن نوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ انہیں ہاتھ پکڑ لیا حضرت سعید بن جمحان کا اور اسے زور سے دبایا اور فرمایا کہ اے ابن جمحان تم پر افسوس تم سواد عاظم یعنی بڑے لشکر کے ساتھ رہنا اگر بادشاہ تمہاری بات سنتا ہو تو اس کے گھر میں اس کے پاس جا کر جو کچھ تم جانتے ہو اس کو بتا دینا اگر وہ تمہاری بات مان لے تو بہتر ورنہ رہنے دینا کیونکہ تم اس سے زیادہ نہیں جانتے اب یہ حضرت سعید بن جمحان حضرت سعید بن جمحان کو حضرت عبداللہ بن نوفی بتا رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس طرح کی باتیں کرے خوارجوں جیسی اگر تمہیں لگے کہ تمہارے پر ظلم ہو رہا ہے تو حق کی بات ضرور کر دینا آپ اخبار میں کولم لکھ سکتے ہیں آپ وہ لکھیں آپ سوشل میڈیا پر پوائنٹ اف ویو اپنا پہنچا سکتے ہیں حکمرانوں کے تک تو وہ پہنچائیں زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے تو وہ کر لیں یہ آپ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کہ آپ کو اجازت نہیں ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ کا کیا کام کرنا ہے کہ تمہارا کام یہ بنتا ہے کہ بات پہنچا دو ادر وائز سبر کرو اللہ تعالیٰ کوئی بھی ازمائش اور پریشانی جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار ہم میں اور آپ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر وہ حکمران بھیجے جو ہم سے ہمدردی کرتے ہوں ہماری خیر چاہتے ہوں ہم اپنے عمال ٹھیک کرتے نہیں ہیں میں اپنی ذات میں زانی شرابی ہوں میں اپنی ذات میں نابطول میں کمی بیشی کرتا ہوں میں اپنی ذات میں ٹیکس چوری کرتا ہوں میں اپنی ذات میں بجلی چوری کرتا ہوں میں اپنی ذات میں جہاں تک ہوتا ہے جھوٹ بولتا ہوں غیبت کرتا ہوں اپنے گرے بان میں میں نہیں جانتا جہاں مجھے موقع ملتا ہے دوسرے کا حق چھنتا ہوں اپنے گرے بان میں میں نہیں جانتا مجھے حکمران برے نظر آ جاتے ہیں جب مجھے حکمران برے نظر آ جاتے ہیں میں اپنے دل میں مرض رکھتا ہوں فی قلوبیم مردن فذادہم اللہ مردہ پھر اللہ تعالیٰ میرے دل کے مرض کو بڑھا دیتا ہے حتیٰ کہ ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابسارہم کہ اللہ تعالیٰ دلوں پر موریں لگا دیتا ہے پھر میرے اور آپ جیسے مسلمان بھی جا کر خوارج میں شامل ہو جاتے ہیں یہاں تک اقلوں پر پردہ پڑ جاتا ہے کہ اپنے اس جھوٹے نعرے کے لیے اپنے آپ کو جہنم میں پہنچانے کے لیے اپنے جسم سے یہ خود کو مواد باندھ کر خود کو پھار دیتے ہیں اور صدر جہنم میں پہنچاتے ہیں پتہ ہونا چاہیے جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرما دیا کہ ہوا قلاب النار کہ یہ جہنم کے کتے ہیں اور دوسری جگہ پر فرما دیا کہ یہ کیا ہیں مخلوقات میں سے بدترین مخلوق ہیں کہ ہم شر الخلق والخلی کا جتنی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہیں سب سے بری مخلوق ہیں تو یہ بات جس تک بھی پہنچ رہی ہے میرے بھائی تک بہن تک بچوں تک بڑوں تک سب کا کام یہ بنتا ہے کہ یہ اللہ کا میسیج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمام اپنے بچے بڑے بڑوں عورتوں سب تک پہنچا دیں تاکہ کوئی بھی اس فتنے کا شکار نہ ہو انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ جب ان ظالم حکمرانوں سے ہماری جان چھوٹے گی جب ان جھوٹے سیاست دانوں سے ہماری جان چھوٹے گی اللہ میری اور آپ کی ضرور سنے گا لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جا کے خود کو بم سے باندھو اور جا کے پھار دو نہیں اپنے آپ کو جہنم میں مت بھیجو دنیا میں تو تکلیف ہے ہی ہے آخرت میں بھی ایسا عذاب ہوگا کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ توبہ کریں استغفار کریں شرک اور اس کی اقسام سے خود کو بچائیں وطن کے شرک کو پوجنا چھوڑ دیں صرف لا الہ الا اللہ کے اوپر عمل کریں انشاءاللہ میرا اور آپ کا رب رحمان وہ جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ ہماری توبہ ضرور قبول کرے گا اس مشکل میں سے اس پریشانی میں سے ہمیں ویسے نکالے گا کہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو اس نے مشلی کے پیٹ سے نکالا تھا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی اس نے توبہ قبول کی تھی جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے ظالموں سے نکال کر مدینہ منورہ کی ریاست اتا کی تھی انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے جو یہ کوم پرس کر رہے ہیں یہ برین واشنگ کرنے والے کر رہے ہیں خود کچھ دھماکے کرنے والے کر رہے ہیں اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ توبہ استغفار کی جائے اللہ کے حضور میں دعا کی جائے اور جو اللہ تعالی نے ہمیں توفیق دیا اس کے مطابق نیک عمل کیا جائے انشاءاللہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے اوپر رحمت آئے گی